موسیقی شہر اکمیر ہے معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی برادری میں آپس میں شادی ہوتی ہے یعنی آپس میں برادری کے اندر ہی شادی کرائی جاتی ہے اگر برادری سے باہر کوئی شادی کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے برادری میں بائی کارٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ان کا کھانا پینا ہکا پانی جس کو کہتے ہیں بند کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جرمانہ وغیرہ بھی لگاتے ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور یہ پیسہ لگا کر جو ہے مسجد میں دیتے ہیں یعنی جو جرمانہ وصولتے ہیں وہ کسی نیک کام میں لگا دیتے ہیں تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے لیکن شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی برادری میں ہو آج کل یہ رواز جو چلا ہوا ہے بعض جگہ تو یہ بہت زیادہ نقصان بھی دے جاتا ہے ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لیے ایک میار اور ایک پیمانہ ہو کبھی کبھی موقع محل اور حالات کو دیکھتے ہوئے خاندان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے حقام کو بدلنا چاہیے آپ اس کا قائدہ اس طرح سے سمجھے کہ رول بنا کر ہمیشہ زندگی نہیں جینی چاہیے بلکہ زندگی کے مطابق کبھی کبھی رول کو نئے نئے بنا لینا چاہیے ان کو اپنے پرانے رول کو ختم کر کے زندگی کے حساب سے رول بنا کر جینے چاہیے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک پتھر کی لکیر ہوتی ہے پھر اس کو اوپر چاہے زندگی برباد ہو یا نہ ہو آدمی اپنی جھوٹی شان کے لیے اس کے اندر مر مٹ جاتا ہے اور اس کے دوسرے نقصانات بھی دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اب یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ برادری کے اندر شادی کے لیے اگر برادری میں شادی یا رشتہ داروں میں خاندان میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ملتا تو لڑکی کے عمر طویل ہو جاتی ہے تو اس کی طرف کوئی نہ دھیان دیتا اسی طرح اگر لڑکے کی ایج بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی شادی کرنے کے دھیان نہیں دیتا اور ایک جھوٹی شان یہ برکار رکھنی ہوتی ہے کہ اگر باہر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے اب چاہیں باہر نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ میں مبتلا ہو تو ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ سارے معاملے درست نہیں ہیں اگر رشتہ دار خاندان کے اندر لڑکا ہے اور جیسا حدیث پاک میں حکم ہے نمازی پریزگار ہے تو پھر کرنے میں خاندان میں بھی کوئی حرض والی بات نہیں ہے مگر یہ کہ یعال علوم کے اندر میں نے غالباً ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے قریب رشتہ داروں میں نکاح کرنے کے لئے منع فرمایا ہے ابھی میرے ذہن میں مکمل نہیں ہے لیکن مجھے ایسا یاد ہے کہ ایسی حدیث میں نے پڑھی ہے کیونکہ وہ امام غزالی شافعی مسلک کے ہمارے ہیں نہیں تو ہمارے علماء کے نزدیک اس حدیث کی صحت پر کیا کلام ہے ابھی مجھے اس کا معلوم نہیں تو اسی لئے ابھی اس کو دلیل نہ پکڑے لیکن اسے مجھے یاد آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ قریب رشتہ داروں میں نکاح کرنے کے لئے اور اس کے پیچھے انہوں نے کچھ منطق کی دلیل بھی دیئے ہیں امام غزالی نے اکھر اس کی کیا وجہ ہے کہ باہر رشتہ کرنا چاہیے اور قریب میں نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ کہ اب جرمانہ بھی وصولہ جاتا ہے تو جرمانہ وصولنے کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ مالی جرمانہ کیونکہ ہمارے مہاں اب جائز نہیں ہے حرام ہے جو حکم منصوخ ہو جاتا ہے اسے صورت میں اس میں عمل کرنا حرام ہوتا ہے لہٰذا مالی جرمانہ کسی سے وصولنا یا اولاں تو جائز نہیں دوسرا یہ ہے کہ وصول کر مسجد میں دینا اور اس کو بہت اچھا کام سمجھنا یہ بھی جائز یعنی ناجائز کی صورت ہے جائز صورت یہ بھی نہیں ہے تو برادری میں اگر کسی سے جرمانے کے نام پر اس پر پینلٹی لگانے کے نام پر پیسے لے لئے گئے اب بھلے ہی دو ہزار لے ہوں یا ایک روپیہ لیا اس کو مسجد میں بھی اس طرح نہیں دے سکتے کہ اول تو وہ لینا بھی جائز نہیں تھا اور اب یہ کہ دینے والے کی مسجد میں اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوشی سے کتنا دینا چاہے یہ تو ایک زبردستی والی بات ہو گئی کہ کسی کی بھی جیب میں ہاتھ ڈال کے پانس سو روپے نکال کے مسجد میں دے دو اور اس کو نیک کام تصور کرو خالق جس کی رقم اس سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ رقم وہ دینا چاہتا ہے یا ساری دینا چاہتا ہے نہیں تو یہ سورج جائز نہیں ہے تو برادری کے اندر اگر کسی غیر شرعی طور پر غیر شرعی حکم پر ان کو بائی کارٹ کر دیا جاتا ہے کہ کلام سلام بند کر دیا جاتا ہے تو جائز نہیں ہے بلکہ اگر شریعت نے اجازت نہیں دی وہاں پر دعا سلام بند کرنے کی تو تین دن سے زیادہ دعا سلام بند کرنا ہی جائز نہیں لہٰذا جن سے بائی کارٹ کیا گیا گیا ان سے بولا بھی جائے گا اور دعا سلام بھی کہا جائے گا اور اللہ رسول کا احکام دنیا کے تمام احکام سے اوپر ہوتا ہے اگر کسی ایسے شخص یا ایسے بزرگ یا ایسے گھر کا بائی کٹ کر دیا گیا جہاں آپ کی دعا سلام تھی اور برادری کے صدر نے یہ کہہ دیا گیا اب اس سے کوئی دعا سلام نہیں کرے گا اور شریعت نے ایسے کوئی ممانعت واہ نہیں رکھی اس نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا خلاف شرابہ ستنا کرا کہ اپنے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح برادری سے بار کر دیا تو کوئی جرم نہیں کر دیا بالکل جائز گیا اس میں کوئی حرز والی بات نہیں ہے اس کی کوئی مجبوری ہوگی جو اس نے نہیں کرا یا نہیں کرنا چاہتا برادری جو ہے وہ زمین پر رہنے والوں کی کسی بھی قوم کی برادری وہ خدا نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کسی کو اپنے اولاد کی شادی کہاں کرنی ہے یہ جو زمین پر کچھ لوگ فیرون بنتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کس کی شادی کہاں ہونی ہے یہ طریقہ کار بلکل بھی درست نہیں ہے جس کی جہاں مرضی ہے اپنے اولاد کی وہ خود دیکھنے پر رکھنے والا ہے اپنی اولاد کا حاکم جو ہے وہ والدین ہے برادری کا سرپرست حاکم نہیں ہے اگر حاکم ہو تو وہ اپنے صرف گھر کا حاکم ہے دوسروں کو یعنی وہ غلام نہ سمجھے تو اگر کسی نے شادی باہر کر دی تو بلکل جائز ہے اور اس باہر کرنے کی بنا پر اگر کسی برادری کے صدر نے یہ کہہ دیا کہ ان کا حکم پانی دعا سلام ان سے بند کرو تو یہ حکم بھی ناجائز ہے صدر کا لہٰذا ایسے شخص سے دعا سلام کری جائے گی میل جول اٹھنا بیٹھنا سارے شریعہ کام کے معاملات ان کے ساتھ کیے جائیں گے اگر ایسا کرنے کی بنا پر صدر آپ سے بول چال کرنا بند کر دے تو بھلے بند کر دے اس کا گناہ اس پر رہے گا لیکن آپ کو کسی مسلمان سے بول چال یا کلام سلام اس طریقے سے دعا سلام بند کرنا ہی درست نہیں ہے اور یہ جو جرمانہ وصولہ جاتا ہے یہ بھی ان کو واپس دینا پڑے گا جس سے جرمانہ لیا گیا ہو کیونکہ حنفیوں کے اندر جرمانے والا مسئلہ اب نہیں ہے مالی طور سے جرمانہ وصولہ نہیں جا سکتا جرمانہ وصولہ نہیں جا سکتا